ایک ہزار قابل انسان مر جائے نا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بہٹ گوھر بن جائے گا جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بیوکوفی کیا ہوگی تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سعیدے کا مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے جیسے قوت دولت اقتدار بھوک لالچ محبت اور نفرت اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہت بہتر ہے گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں پرسکون وہ ہے جسے کم یا زیادہ کی فکر نہیں چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے میں آپ سے وہاں ملوں گا جب میں کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پرشانیوں کا سامنا کرتا ہوں اگر میں اپنے سبر کی جگہ پر بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی کسی درد کے بغیر آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں آپ رنگنے کے لیے نہیں ہیں آپ کے پاس جو پر ہیں انہیں استعمال کرنا اور لڑنا سیکھو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہیں اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہو چاہے سارے دروازے بند ہو جائیں تمہارے لیے ایک خفیہ راستہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے تم اسے بھی دیکھ نہیں سکتے آپ صرف شکر گزار رہیں پانچ حالتوں میں کبھی خاموش نہ رہیں جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزور بازو روکیں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں لیکن خاموش مت رہیں جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختیاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں لیکن خاموش نہ رہیں جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں لیکن خاموش نہ رہیں جب کوئی آپ کے دین اور نبی کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہیں بلکہ نبی کی ناموس کی خاطر نکل پڑیں جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے تماشا نہ دیکھیں بلکہ روکنے کی کوشش کریں اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بیوقفی سمجھا جائے گا یہ جو آج آپ کو میسیج دیا ہے کہ ان پانچ حالتوں میں آپ نے خاموش نہیں رہنا اور کچھ اوپر آپ کو احادیث اور کچھ آپ کو اچھی اچھی کٹیش نے بتائی ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں ان باتوں پر عمل کر کے آپ بھی ایک باوقار عزت اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا